مخرج کی تاریف مخرج کی جمع مخارج کہلاتی ہے اور حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں پھر دیکھیں کہ حرف تہجی کتنے ہیں 31 ہے حرف تہجی 31 ہے لیکن جس جگہ سے نکلتے ہیں وہ 17 ہے یعنی اس کے 17 جگہوں سے یہ حرف نکلتے ہیں چلیں ابھی یہ نا کہ یہاں پر ایک بات اور ایک بتاتی چلوں آپ کو کہ 31 اور 28 دونوں میں اختلاف ہے حرف تہجی کہ 31 اور 28 دونوں میں اختلاف ہے وہ کیا ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کہ 31 حرف ہے ہم سب کو معلوم ہے انشاءاللہ اس کی فوٹو ابھی میں آپ کو ویڈیو میں شروع میں ڈال دوں گی تو 31 ہے جس میں ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہا حمزہ اور یا تو پہلا حرفہ کیا علیف ٹھیک ہے پھر نیکسٹ ہم لاسٹ میں ہم کیا پڑے حمزہ ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ دول اس کو دیکھیں جب علیف آتا ہے نا علیف کو علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے آپ لوگ ہمیشہ سے دیکھیں خائدے میں بھی آپ کو لکھا ہوا ہوگا نورانی خائدے میں علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر کوئی حرکت لگ جائے جیسے زبر زیر پیش یا پھر تنوین کچھ بھی ٹھیک ہے یا دو تنوین دو پیش اس طرح تو اس کو کیا کہتے ہیں ابھی حمزہ یہ اپنی اصلی شکل والا حمزہ یہ دیکھیں اس کے اوپر جب علیف کے اوپر زبر زیر پیش لگ جائے تو پھر یہ بھی حمزہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے لوگ کیا ہے بعض اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں دونوں بھی حمزہ ہے دونوں کے نام سیم ہیں تو یہ دونوں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ حروف تہجی ہو گئی اٹھائیس اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں دیکھنے میں الگ الگ ہے اس کی علیف الگ ہے اس کے روٹس الگ الگ ہیں ساری چیزیں اگر یہ ہوتی ہیں کوئی کچھ بھی کہیں تو پھر یہ ہو گئی وانتیس اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ دونوں الگ حرف ہے تو پھر یہ وانتیس اگر کوئی کہہ دیں کہ نئی دونوں سیم ہیں تو پھر اٹھاویس ٹھیک ہے اس میں ابھی زیادہ بحث نہیں کرنی وانتیس حرف یا اٹھاویس حرف جتنے حرف ہے اس میں سے جب ہمارے موہ سے جب یہ نکلتے ہیں تو اس کے لیے کتنے سترہ جگہوں سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ابھی رائٹ ڈاؤن کر لیں امید ہے آپ کو یہاں تک کی بات سمجھ میں آگئی ابھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں آئیے ابھی ہم دیکھیں گے مخارج کے اخصام جس میں ہمیں ملتے ہیں دو اخصام مخارج آمہ اور مخارج خاصہ مخارج آمہ کو ہم پہلے دیکھیں گے اس میں دیکھیں محقق اور مخدر دونوں ہوتے ہیں محقق یعنی کہ تحقیق کردہ ٹھیک ہے مخدر یعنی کہ اس میں خدر سے نکلا ہے مخدر کیا ہے خدر سے نکلا ہے یعنی کہ اندازہ لگانا کہ یہاں سے نکلتا ہوگا جس کو کہتے ہیں نا اندازہ لگانا محقق تحقیق سے نکلا تو دیکھیں کہ یہاں پر تحقیق کے لیے ہمیں کتنے تین ملتے ہیں تین مخارج ملتے ہیں جس میں الحلقو اللسانو اور الشفتانو اور مقدر جہاں پر ہمیں اندازہ لگانا ہوتا ہے وہ دیکھیں الخشیوم اور الجوف ابھی دیکھیں آپ سوچیں یہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں نیکسٹ ابھی ہم اس کے ڈیٹیل پڑھیں گے چلیں ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا مخارج عامہ میں ہم پڑھ رہے تھے مقدر اور محقق محقق یعنی کہ تحقیق کرنا مقدر یعنی کہ اندازہ لگانا ٹھیک ہے اندازہ لگانے میں ہم الخشیوم اور الجوف جو ہوتا ہے وہ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھر الحلقو اللسانو اور الشفاتانو یہ محقق تحقیق کردہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ ابھی ہم اس کو سمجھیں گے آہستہ آہستہ ہم سمجھیں گے پوری ڈیٹیلز آپ کو ہمیں ایک ساتھ نہیں بتائیں گے تاکہ آپ لوگ ایک تم سے پریشان نہ ہو اور پھر کوئی مشکل میں نہ ہو آپ کو کوئی کنفیجن نہ ہو ٹھیک ہے اسی لئے ہم آپ کو آہستہ آہستہ ایک ایک چیز ڈیٹیلز میں سمجھائیں گے آپ لوگ بہت بڑے اتمنانت کے ساتھ سیکھیں سمجھیں انشاءاللہ اس کو پریکٹیس کریں عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ کریں تو چلیں ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے مخرج محقق اور مخرج مقادر تو ہم اس کو ہے نا پانچ جو ہمارے تھے اس کو ابھی ہم سمجھیں گے جس میں ہم پہلے سمجھیں گے الجوف الجوف یعنی کہ مو کا خالی حصہ ہے نا مو اور حلق کا تو دیکھیں کہ آپ کو ابھی میں یہاں پہ ڈراؤ کر کے بتائیں ایکچلی اس کو تو ضروری نہیں تھا آپ کو لیکن آپ کو چونکہ کنفیجن نہ ہو سمجھ میں آ جائے اچھے سے اسی لئے میں اس کو حصہ سے ڈراؤ کریں تو آپ کو انشاءاللہ میں اس کی پک پھر آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ سند کر دوں گی ٹھیک تو دیکھیں آپ مو کا خالی حصہ یعنی کہ دیکھیں یہ ہو گئی آواز کی دیبیا تو یہاں سے آواز نکلتی ہے سیدھا آپ کو ہونٹوں سے باہر چلے جاتی ہے تو یہ جو خالی حصہ ہے نا یہ الجوف کہلاتا ہے یہاں سے علیف واؤ اور یا تینوں نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے نکلنے والے حرف الجوف سے جو حرف نکلتے ہیں اس کو الجوفیا کہتے ہیں سمپل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ الحلق الحلق میں دیکھیں نرخرے سے لے کر حلق کے آخری حصے تک یعنی کہ ہمارے دیکھیں یہاں سے یہاں سے یہاں تک دیکھیں آخری حصے تک کیا ہوگا یہاں پر زبان کی جڑ کے پاس یہاں پر ہوتی ہے نا زبان ہماری اس کو بھی ٹراؤ کرو دیکھیں ابھی یہاں پر ہماری زبان ہوتی ہے نا اس طرح سے تو یہ جو زبان ہے نا یہاں سے یہاں سے لے کر نیچے حلق ہے نا تو جو زبان کا یہ جو آخری حصہ ہوتا ہے نا یہاں سے تین مخرج نکلتے ہیں یہ کہلاتا ہے مخارج خاصہ یہاں پر دیکھیں چھے حرف نکلتے ہیں جس میں حمزہ ہا عین ہا اور غین خو اب ان تینوں کو کیا کہتے ہیں ابھی ہم اس کو آپ تھوڑی بعد میں بتائیں گے کیونکہ ابھی آپ کو اگر ابھی سب کچھ بتاؤں گی تو آپ پرابلم میں ہوں گے پھر آپ کو ٹنشن ہوگی سمجھ نہیں آئے گا بس ابھی اتنا ہی سمجھیں آپ اس کے بعد نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ہم بتائیں گے جزاکم اللہ خیران کسیرہ انشاءاللہ پھر جلد ہی ہم آپ کو اور ڈیٹیلز اس کے بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے جس سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ نہ ضرور اس کے بعد والا ویڈیو ضرور دیکھیں